وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ فرمایا میں ضرور تمہیں عزماؤں گا خوف دے کر جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر اور اگر تم نے سبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجئے اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر فضل فرماتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے پھر ان مسیبتوں پر جو شخص سبر کرے رب فرماتا ہے اگر میری رضا پر راضی ہو گیا تو ان اللہمہ سابرین باقی نیکیوں پر میں سواب دیتا ہوں اور جو کوئی سبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھی ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب خدا کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہاتی ہے جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی آپ کسی طرف بھی بہت سے دوست آکے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے کیا کروں تو میں اقصر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں کیا کریں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں سبر کریں دعا کریں اچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں اچھ وقت ایسا ہو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے رب آزمائش کرتا ہے رب آزماتا ہے جو لوگ مسیبتوں پر سبر کرتے ہیں جو لوگ مسیبتوں پر سبر کرتے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا قیامت کا دن ہے فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے اللہ نے فرمایا فرشتو تمہیں پتا ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیئے تھے اس پر بڑی آزمائشیں آئیں تھی اس نے زندگی بڑی تخلیف میں گزاری تھی تمہیں خبر ہے یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا سابر ہے بڑا سابر ہے اس نے سبر کے ساتھ وقت گزارا سبر کے ساتھ اپنے اوقات کو تیہ کیا رب فرماتا ہے جو اتنا سبر کرے میں اس کا نامہ اعمال تو ٹولوں اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آرہی ہے سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر اس حاب کتابی سے جنت میں داخل کر دو یہ سبر کرنے والا ہے یہ سبر کرنے والا ہے بڑی خوبصورت حدیث بڑی بخاری شریف میں موجود ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں حدیث کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی اندھا ہے پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا اس کے پاس آنکھیں نہیں لیکن اس نے زندگی بار سبر کیا اس نے زندگی بار سبر کیا صبح قیامت میں کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا فرشتو اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی بچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا نہ بیٹا نہ باپ دیکھ سکا نہ ماں یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا تم بتاؤ اس کا عجر کیا ہے فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا عالی درجہ دے دے اللہ اسے بے عساب بخش دے تو رب فرماتے ہیں اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے سبر کیا ہے اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا اس کو رب کریم کے جل میں دکھائے جائیں گے اس لیے کہ یہ سابر رہا اور میرے عالی حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جو سابر ہوتا ہے نا توجہ ہے آپ کی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں بڑا قیمتی جملہ فرماتے ہیں جو سابر ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے شیخ صعید رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت جی دیکھیں نا میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں جوتے لے سکوں فرمایا سبر کر اللہ دے گا کہنے لگا جی سبر ہی کیا ساری عمر اس نے جوتے لینے کے برابر بھی پیسے نہیں دیئے ننگے پاؤں پھیر رہا ہوں شیخ صعید رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا بازو تھاما ایک گھر میں لے گئے دروازے پہ دستک دی گھر کا مالک باہر آیا اس نے دونوں طرف بے ساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں تانگیں تو ہیں پر پیر ہی کوئی نہیں فرمانے لگے بتا یہ اچھا ہے کہ تو کہنے لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں عجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نا عزمائشیں ہی عزمائشیں ہوتی تو وہ عجر دیکھے گا وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا چھ مہینے گزرے تو میرا اٹھارہ سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا کہنے لگے میں نے اپنے اسی سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھوکی لیکن جب اٹھارہ سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھوک گئی اور رو کے کہنے لگا لوگو باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے بڑا مشکل کام ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحب زادے آپ رات کو جب ان کے ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے جاگئے ذرا ذرا غور فرمائیے گا بات پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چیرے کو چمکتے دیکھا ہم نے کہا یا رسول اللہ موڑ مبارک بڑا اچھا ہے حضور کوئی خیر کی خبر ہے فرمایا مجھے مبارک دو اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے فرماتے ہیں اگلے ہی دن ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد ایک روایت ہے اگلے ہی دن زہر کے بعد میرے معبوم نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگیں رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں حضور کے دست مبارک میں صاحبزادے نے وشال کر دیا آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے رات خوشی تھی رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے رات مسکر آ رہے تھے ایک ہی تو رات گزری ہے چوبی سی تو گھنٹے ہوئے ہیں آنکھوں میں آنسو بھار آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نورز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں نبی رحمت صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے آنکھوں میں آنسو ہیں پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا میں کوئی بے سبری والی بات نہیں کروں گا اور یاد رکھئے وہ صیبتیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں پانچ سو سال فراؤن نے دعویٰ خدای کیا عماذ اللہ تین سو سال فراؤن کا حال یہ تھا کہ ننگے پاؤں کانٹوں پر چلتا تھا اور اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چپتا تھا کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلہ کی کرنا اساں ظاہر نورب منی آئے باتن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نورب منی آئے باتن دا اللہ کی کرنا موسیقی موسیقی